بسم اللہ الرحمن الرحیم سلولی اس کو گھر بنائے کنسٹرکٹ کریں بنیادے کریں تو فردر ایسے ہی جیسے آلڑی یہاں پر گھر بنے ہوئے ہیں تو اس طرح آپ اس کو ڈیویلپ کر سکتے ہیں راؤنڈ آباؤٹ جو آبادی ہے وہ آپ کو میں پہلے دکھا دوں پھر میں آپ کو اس کا ایریا بھی گائیڈ کرتا ہوں بیسکلی یہ سامنے جو ہے کلوزڈ سٹریٹ ہے یہ جو گھر ہے یہ آخری گھر ہے یہاں پر یہ گلی باندھ ہوگی جہاں پر یہ بائیک آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے آگے بھی آپ دیکھیں اچھے گھر بنے ہوئے ہیں اس کے علاوہ اس سائیڈ پر بھی یہ تھرو آؤٹ گھر وغیرہ ادھر بنے ہوئے ہیں تو یہ سامنے پلات ہے اس گھر کے رائٹ سیڈ والا اور اسی جیسا ہی سیم اس کی کنسٹرکشن ہوگی میں آپ کو پہلے اس کے مین گلی اور راستہ پہلے گائیڈ کرتا ہوں یہ جو راستہ ہے یہ یہاں پر یہ آپ کو نظر جو آ رہا ہے یہ راستہ وہ وہاں پر اس بلکس والی حویلی کے ساتھ سے مین روڈ پر جا کے ملے گا اور یہاں پر روڈ میں آپ کو دکھا سکوں یہاں پر وہ سامنے مین روڈ ہے جہاں پر آپ کو یہ بلو ٹینک ٹینکس جو نظر آ رہے ہیں اس کے ساتھ ہی وہ مین روڈ ہے جو کہ شیڈ ہے اور یہ جو روڈ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو جمیل بٹ کا ڈیرہ اور فضل کریم روڈ ہے اس کے بلکل آپوزٹ یہ راستہ ہے جو کہ یہ پیچھے چند ہی قدم آپ آئیں میکسیمم پیدل بھی آئیں تو ایک منٹ بائک پر ہوں تو پندرہ سے بیس سیکنڈ پیچھے آپ آئیں تو یہاں سے آپ نے آ کر یہ راستہ یہاں سے ٹرن ہوگا یہاں پر انہوں نے آٹھ فٹ کی گلی اس پلات والے نے اس طرف بھی چھوڑی بھی ہے اس طرف بھی چھوڑی بھی ہے اس پین کے یہ راستہ آگے کو مختلف ان آبادیوں کو جا کر ملے گا جو کہ پیچھے آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں کہ کافی پیچھے بھی ساری کی ساری آبادیاں ہیں اور نئی آبادی محمود آباد کا یہ بیسکلی ایریا ہے یہ آٹھ فٹ انہوں نے گلی چھوڑ رکی ہے یہ پلات ہے جو انہوں نے بھی فرنٹ پر آٹھ فٹ گلی چھوڑ رکی ہے اور یہاں پر یہ بھی جو گھر کنسٹرکٹ ہوا ہے بھی ہی ہوا ہے ریسنٹلی تو انہوں نے بھی اس سیٹ پر آٹھ فٹ گلی یعنی یہ ترو آؤٹ اس گھر تک اس گھائٹ گھر تک سولہ فٹ کی گلی بن جائے گی سامنے والے بھی جیسے جیسے زمینے سیل ہوں گی تو انہوں نے بھی دیفینٹلی بلدیا کی حدود ہے تو آٹھ اٹھ فٹ گلی یہ بھی چھوڑیں گے تو سولہ فٹ سے کم بلدیا کی حدود میں گلی ہو نہیں سکتی تو یہ پلات ہے اس گھر کے بالکل ساتھ والا یہاں پر یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جہاں پر یہ ریت آویلیبل ہے تو یہ جو گھر ہے اس کا تقریباً فرنٹ 21 سے 22 فٹ ہے ایکزیکٹ یہی پلات اس جگہ پر آپ کا بنے گا کیونکہ یہ بھی چار مرلے کی ہی کنسٹرکشن ہے آپ اس گھر میں اگر آپ اس پلات پر وزٹ کریں تو اس گھر کے مطابق بھی آپ اپنے مائنڈ کو بنا سکتے ہیں کہ ایسی کنسٹرکشن یہاں پر ہو جائے گی بہترین نیچے تین کمرے بن جاتے ہیں چھوٹی گاڑی کا کار پورچ بن سکتا ہے بڑی کا بھی بنانے چاہیے بان سکتا ہے سکتا ہے وہ آپ کی سیٹنگ ہوتی ہے وہ جیسے بھی آپ کرنا چاہیں فرنٹ جو ہے وہ تقریباً 21 سے 22 فٹ ہے اور جو اس کی لینٹھ بنے گی وہ گلی سمیت جو ہے وہ 54 کے راؤنڈ باؤٹ بنے گی گلی کو نکال کے 46 47 اس کے راؤنڈ باؤٹ کمپیٹرائز موزیا ہے تو یہ چار مرلے کا کمپلیٹ آپ کو پلات بتا دیا اس میں میری جو ریکمینڈیشن وہ اس سوالے سے میں یہ کہوں گا کہ ایسے لوگ اکثر ہوتے ہیں جو لے کر سلو سلو گھر کو کنسٹرکٹ کرتے ہیں تو اس کے مطابق میں یہ کہوں گا کہ آپ اس کو لے کر سلو سلو اس کے اندر بیلڈ کریں بنیادے کریں برتی ڈلوائیں پھر ایسے اس کو کنسٹرکچن جیسے انہوں نے بھی سلو سلو کی تو یہ اس میں پلاس پوائنٹ میرا آپ کے لیے جو ہے میں اس میں کہہ سکتا ہوں تو جو اس کی پرائس ہے جو اس کی ڈیمانڈ ہے میں ابھی اس کی طرف آ جاتا ہوں تو جو آنر اس فور مرلہ کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں اس پلات کی پر مرلہ کے لحاظ سے وہ ہے تین لاکھ روپیہ پر مرلہ جی بارہ لاکھ روپیہ کا یہ لمسام پلات ہے کمی بیشی کے ساتھ موقع پر بیٹھ کر کمی بیشی جو بھی ہوئی نگوسیشن وہ آن دیس پارٹ ہو جائے گا تو بارہ لاکھ روپیہ اس پلات کی ڈیمانڈ ہے کانٹیک نمبر سکرین پر ہے اس کانٹیک نمبر کے طرح موقع سے رابطہ کریں اس پرائس رینج میں آن دیس پارٹ جو بھی آنر کے ساتھ فیس ٹویس بیٹھ کر ملاقات کے بعد جو بھی ڈیل تیپ آئی وہ ہو جائے گی کمی بیشی انشاءاللہ اس میں تھوڑی بہت کروا دی جائے گی تو وہ سامنے مین روڈ ہے یہ جو پلازا آپ کو نظر آ رہی ہے مین روڈ ہے جو کہ اس طرف آ رہا ہے اور یہ سامنے جمیل بٹ کا ڈیرہ ہے اور روڈ سے بلکل واکنگ ڈیسٹنس پر یہ پلات بارہ لاکھ روپے کا چار مرلے کا اس میں کمی بیشی متوقع ہے بند گلی ہے پرسکون ایریا ہے تو اس والے سے آپ کو ساری گائیڈ لیسن دے دی امید کرتا ہوں کہ آپ کو اس کی کمپلیٹ سمجھ آگی ہوگی تو اس والے سے ایسے پر رابطہ کر لیں کانٹیک نمبر سکرین پر ہے تو یہ تھا آج کا اپشن امید کرتا ہوں کہ آپ کو اس کی کمپلیٹ سمجھ آگی ہوگی تو آج تک لیے اتنا ہی ملتے ہیں انشاءاللہ اس طرح نیکس ویڈیوز میں تب تک کے لیے اللہ حافظ